ان سی بی یہ وہ ایجنسی ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے ہر میڈیا میں اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے لیکن ممبئی پولس کا ایک انٹی نارکوٹک سیل بھی ہے اس کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا یہ سوال کئی بار اٹھایا گیا اس لیے میں اے ان سی سے جڑی ہی ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں کہ ممبئی کرائن برانچ کی جو انٹی نارکوٹک سیل ہے اس نے کل یعنی بدھوار کے دن ایک بڑی کاروائی کی اور سائن علاقہ جو ہے ممبئی کا وہاں اکیس کرونا روپے مولے کی سات کلو ہیروائن جبت کی ہے مہاراش میں ممبئی کرائن برانچ کی انٹی نارکوٹک سیل نے یہ بڑا کام کیا ہے اور ایک طرف جہاں ان سی بی کی خبریں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں ایسے میں یہ ایجنسی بھی بدھائی کا پاتر ہے جو اتنا تیزی سے کام کر رہی ہے اکیس کرونا روپے کی ہیروائن ہے سات کلو گرام یہ جبت کی ہے اور اس کے ساتھ ایک مہلا کو پکڑا ہے مہلا ڈرگ سپلائر کی پہچان ہمجہ شیک عرف لالی کے روپ میں کی گئی ہے اور ممبئی کے جو ان سی کے ادھیکاری ہیں ان کے انصار جبت ہیروائن کو ممبئی میں سکریے انے ڈرگ سپلائر کے پاس بھیجا جانا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لالی جو ہے جو پکڑی گئی ہے وہ پہلے بھی ان سی کی ورلی اور گھاٹکو پر ٹیم کے دوارا پکڑی جا چکی ہے تو ان سی بھی ہی نہیں ممبئی پولس کی انٹی نارکوٹک سیل بھی اس کام میں لگی ہوئی ہے بہت سمیہ سے کہا جا رہا تھا ان سی بھی کی باتیں سب کرتے ہیں کہ صرف ان سی بھی ہی کام کر رہی ہے ایسا نہیں ہے اور بھی ایجنسیز نے جو کام کر رہی ہیں اور ان کے بارے میں بھی بات کی جانی چاہیے کیونکہ ہم ایک ناغرک کے طور پر سبھی سرکشہ ایجنسیز کو بلکل ایک پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں ہمارے لیے سبھی سمان ہیں اور جو بھی اچھا کام کر رہی ہیں ہمیں ان کے بارے میں بات بھی کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے بیچ یہ ماحول بنے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں جن کا خرچ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے وہ کتنا اچھا اور کتنا صحیح کام کر رہی ہیں پرحال اس ماملے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں آپ کو بتانے ضرور لوٹوں گا میری کوشش یہ ہی ہے کہ میں اپنے پلیٹ فارم پر نیوٹرل خبریں رکھ سکوں ایک ایسے ستر پر آپ کو بات بتا سکوں جس سے کہ آپ ایک عام ناغرک کے طور پر وہ ساری خبریں سمجھ سکے تو انسی بی کے علاوہ امبائی پولس کی بھی انٹی نارکوٹیک سیل ہے جو کافی مستعدی سے کام کر رہی ہے اور اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگے اپ ڈیٹ ہوگا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا مجھے سننے کے لئے بہت بہت شکریہ